سوالات اور تین سوالات کے پہلی بات تو میری کولیگ رہی ہے شکفتہ جمانی صاحب برائے مربانی پیپلز پارٹی سے کارگردگی کی بات نہ کیا کریں کوئی پرانی سیاسی تاریخ کی بات کریں تو شاید یہ بہت اچھے اور بھلے جواب دے لیں پچھلے پانچ سال سندھ میں کیا کیا اور اس سے پچھلے پانچ سال وفاق میں کیا کیا اس موضوع پہ ان سے بات نہیں کرنی چاہیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں پہلے تو پاور جنریشن کا اور ٹرانس میشن لائنوں کا ہم نے دس ہزار سے گیارہ ہزار میگا وارڈ کا اضافہ کیا اور وہ ساری سستی بجلی ہے الحمدللہ وہ رینٹل پاور سیشن بھی نہیں اور وہ راجہ رینٹل بھی ہم میں سے کوئی نہیں بنا الحمدللہ ہم نے کوئلے اور گیس سے چلے والے پاور پلانٹس لگائے دو ہزار پندرہ میں شروع کیا ستارہ میں ان کی پاور جنریشن ہو رہی ہے پرانس میشن لائنس کی جہاں تک بات ہے ہم نے تقریباً ستر سے ایسی فیصد کام کیا میں اپنے ہلکے کی بات کروں این ایک سو چھ ساپ کا جو تھا گجرات کا دونوں گریڈ اپ گریڈیشن ہوئے گجرات میں ایک نوہ تون ٹو ٹوینٹی کے بھی ایک گریڈ لگا جو تین زلوں کو فیڈ کرتا ہے سر یہ تو آپ ایک ہلکے کی بات کریں نا ایک ہلکے کی بات نہ کریں ملک کی بات کریں ٹرانس میشن لائن جو نیلم جیلم کی تھی یہ تو اس کا کنٹریکٹ بھی نہیں کر سکے اس کا نقشہ بھی نہیں بنا سکے اس کا روڈ کا بھی تائیو نہیں کر سکے وہ بھی ہم نے کیا ہے سر جو یاد وفاقی وزیر برائے تونائی نے جو آج بریفنگ دی ہے انہوں نے جو چار وجوہات بتائیں گے پیداوار کی کمی فنی خرابی پیداوار کی کمی نہیں ہے پیداوار کی کمی نہیں ہے کبھی آپ کے ملک میں دو ہزار تیرہ میں بارہ ہزار میگا وارٹ تھی پاور جنریشن ٹھیک آج پانچ سال بات جو ہے وہ اکیس ہزار بائیس ہزار آج کے نگران وزرہ تسلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے پاکستان کی تاریخ میں سے کوئی پانچ سال حکومت کے دکھا دیں جہاں دس ہزار میگا وارٹ ایڈ ہوئے ہوں چلیں آگے پڑھتے ہیں سر جی ڈیم کی بات کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب نے دیامیر بھاشا کا فیتہ کٹا میں کالا باگ ڈیم کی بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے وہ کنٹرو ورشل ہے ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آصف علی زرزاری صاحب گے تختی لگا کے آئے ایک روپیہ خرچ نہیں کیا پیپس پارٹی نے پانچ سال میں ہم نے دو ہزار چودہ میں اس کی زمین کی قیمت کا تعیون کیا ہم سے پہلے وہ بھی نہیں تھا آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایٹی فائی پرسنٹ زمین ایکوائیڈ ہے نوے عرب ہم اس کے اوپر خرچ کر چکے ہیں اگلے پانچ سال کے اندر وہ مکمل ہوگا کالا باگ ڈیم سے پانی کا زخیرہ بڑا ہے اور ڈیم سائٹ پہ اکتالیس سو میگا وارٹ نیچے ران آف دا ریور ڈسٹر کوستان میں داسو کے مقام پہ اکتالیس سو میگا وارٹ اور موجی کے مقام پہ اکتر سو میگا وارٹ کل تقریباً پندرہ ہزار میگا وارٹ کا پوٹینچل ہے دیامیر بھاشا بننے سے اس کے اوپر کرزہ نہیں لیا اپروچ روڈز بان گئی ہے کالونی وہاں بان گئی ہے سیول ورک جاری ہے اور اس کا جو ڈیم سائٹ ہے وہ ہم خود اپنے پیسے سے پاکستان کے بان رہے ہیں کوئی چھوٹے ڈیم کیونکہ سب پانی کی قلت پہ پہ تو آ جائے نا یہ پانی کی جو قلت ہو گئی ہے پانی کی قلت ہوئی ساٹھ فیصد بارشیں کم ہوئی ساٹھ فیصد برف کم پڑی لیکن جو ڈیم بننے کا ہے وہ پانچ سال میں نہیں ہم نے زمین ایکوائر کی اگر ہم سے پہلے کسی نے ایک انچ ایکوائر کی ہے تو آئے وہ آ کے دعویٰ کرے بات کرے لیکن سر پنجاب میں آپ دس سال سے آپ بھی حکمران ہیں سن میں پیپلز پارٹی دس سال سے ہے تو پنجاب میں آپ بھی دس سال سے ہیں میدانی علاقوں میں ڈیم نہیں بنا کرتے میدانی علاقوں یہ پہاڑی علاقوں میں بنتے ہیں جہاں پہاڑوں کے درمیان آپ کو وہ درے دستیاب ہوں جہاں بہت چھوٹا سا سیول ور کرنے سے آپ کو لاکھوں ایکر پانی جو ہے نہ وہ مل سکے پنجاب کے اندر آپ کہاں چولستان میں ڈیم بنائیں گے ریت کے پہاڑ کھڑے کریں گے کتنا انچا اسے کریں گے جہاں جہاں گنجائش موجود ہے دریائے سندھ کے اوپر دریائے چناب کے اوپر وہاں پر لوکل براجز بنے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کینا کپیسٹی ہے اور نامیدانی علاقے میں یہ بن سکتا ہے دیا میر بھاشا کا آپ کل ہی یہاں بھی پروگرام کے بعد سٹیٹس دیکھئے گا کہ ہم نوے عرب خرچ کر چکے ہیں اور سیول ورک جاری ہے